سائیکو انیلٹک تھیوری انسانی روئیے کو سمجھنے کا اور ان روئیوں کی وجہ سے ہونے والی پیچیدگیوں کو سلجھانے کا فلسفہ ہے جو کہ آسٹریہ کے ایک نیورالوجس سیگمنٹ فیوڈ نے متعارف کرایا ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں مختلف روئیوں کے لوگ نظر آتے ہیں کوئی بہت خوش مزاج جو کہ مشکل اوقات میں بھی اپنے چہرے پہ مسکراہت رکھتے ہیں اور کچھ بہت تلخ اور کرخت مزاج کچھ ایسے جو دوسروں کے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو دوسروں کی مشکلات میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ غلط کر رہے ہیں تو آخر کیا وجہ ہے کہ کچھ لوگ اچھے کام کرتے ہیں اور کچھ برے جہاں اور بہت سی وجوہ ہیں وہیں ایک وضاحت سائیکو انیلیٹک تھیوری نے بھی دی اس کے مطابق انسانی روئیے تین حصوں پر مشتمل ہے ایڈ یعنی ذات ایگو یعنی خودی کا شعور اور سپر ایگو یعنی فوق کے انا جس کا مطلب ہے بہترین اصول جو ہمارے اندر ہونے چاہیے پہلا حصہ وہ ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت اس کی خواہشات ضرورت کے مطابق بے لگام ہوتی ہیں اس کو بھوک لگتی ہے تو کھل کے روتا ہے بھوک مٹی تو رونا ختم اس کو یہ سروکار نہیں ہوتا کہ بھوک کیسے مٹے گی اس کو صرف یہ پتہ ہے کہ بھوک مٹنی چاہیے یہ انسان کے اندر کی آزاد خواہشات ہیں جس کو سائیکو انلیٹک تھیوری ایڈ کہتی ہے اس کے برعکس جب انسان بڑا ہوتا ہے تو اس کو اچھائی اور برائی کے بارے میں بتایا جاتا ہے چاہے وہ دین سکھائے معاشرہ یا حکومت کے بنائے گئے قوانین اس حصے کو سپر ایگو کہتے ہیں اگر ان پہ عمل کیا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان اپنی خواہشات کو چھوڑ کے وہ کام کرے جو اصولوں کے مطابق صحیح کام ہے ان دونوں کے درمیان میں ایگو کا حصہ ہے جو ہم میں سے اکثر لوگ پریکٹس کرتے ہیں کہیں ہم اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہیں اور کہیں خواہشات کو پسے پشٹ ڈال دیتے ہیں کیونکہ وہ خواہشات ہمارے سپر ایگو کے اصولوں پر برائی کے زمرے میں آتی ہیں سوال یہ ہے کہ یہ تھیوری کیسے بتاتی ہے کہ کوئی ایک شخص اپنے روئیے میں کسی دوسرے شخص سے کیسے مختلف ہے تو یہ ہم اگلی ویڈیو میں سمجھتے ہیں